السلام علیکم دوستو آج ہم بات کریں گے کہ کس طرح دبائی نے صرف ایک سال یعنی دوزہ زنجید جاں میں خود کو کس قدر بدل لیا یہ ایک قابل ذکر سفر رہا ہے اور میں آپ کو اس کی تفصیلات بتانے آیا ہوں جنوری میں واپس چلتے ہیں دبائی نے سیاحت اور کاروبار کو فروغ دینے کے لیے بڑے پیمانے پر بنیادی ڈھانچے کے منصوبوں کا اعلان کیا ہم نے دنیا کے سب سے بڑے زیریاب ہوتل کا افتتاح اور دبائی میٹروں کی توسیعے دیکھی ان منصوبوں نے نا صرف انجینئرنگ کے حیرت انگیز کارنامے پیش کیے بلکہ شہر کی پائیداری کو بڑھانے کا بھی حدف رکھا دوزہزن بیستہ پھیر کے وسط تک دبائی نے ٹیکنالوجی اور مالیات پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے کئی عالمی سربراہی اجلاسوں کی مزبانی کی یہ صرف باتوں کے اجلاس نہیں تھے انہوں نے اخترائی سٹارٹ اپس اور ٹیک حبز کو جنم دیا جو اب شہر کی افت کا حصہ ہے چلیں بات کرتے ہیں معیشت کی عالمی غیر یقینی صورتحال کے باوجود دبائی کی معیشت نے اس سال مضبوط ترکی دیکھی اپنے اسٹریٹیجک مقام اور سرمایہ کار روست پالیسیوں کی بدولت اس نے دنیا بھر سے کاروباری افراد اور کاروبار کو اپنی جانب متوجہ کیا جس نے اسے سرگرمیوں کا ایک گونجتا ہوا مرکز بنا دیا تو ثقافتی طور پر دبائی پہلے سے کہیں زیادہ متحرک ہو گیا ہے مستقبل کے میوزیم کی توسیع اور ثقافتی تہواروں کے ساتھ شہر نے اپنی تنوہ کو گلے لگا لیا ہے اور دنیا بھر سے فن اور روایات کا مظاہرہ کیا ہے آخر میں جو چیز واقعی طور پر متاثر کن ہے وہ ہے دبائی کا پائیداری کے لیے عزم دوہز جویت سامے سبز جگہوں کا تعارف قابل تجدید، توانائی کے اقدامات اور پائیدار نقل و حمل کے اختیارات سبز مستقبل کی جانب اٹھائے گئے قدم تھے تو یہ ہے کہ کس طرح دبائی دو سز نترچات میں ترقی کر گیا یہ ایک ایسا شہر ہے جو مسلسل ارتقاء کر رہا ہے ٹیکنالوجی، معیشت، ثقافت اور پائیداری کے بہترین انتزاج کو پیش کر رہا ہے اس دلچسپ سفر میں میرا ساتھ دینے کے لیے آپ کا شکریہ موسیقی موسیقی موسیقی